بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کی سیاسی آئینی عدالتی اور انتخابی تاریخ کا اہم ترین موڑ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کی سماعت نور اکنی بینچ آج مختصر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس پاکستان نے اہم ترین اشارہ دے دیا کیا ہونے والا ہے اور کل دوپہر بروز جمعہ چوبیس فروری دن دو بجے سے پہلے کیا ہوگا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر کیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں یہ سوالات کچھ وہاں پر سامنے آئے دو ججز کی جانب سے اٹھائے گئے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کرکس جناب اس کے اندر ہے کہ وقت مانگا گیا اٹارنی جنرلہ پاکستان کی جانب سے کہ کیوں کہ فریق زیادہ ہیں آپ تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں تو پھر وقت دیں تیاری کے لیے وقت کم ہے جس پر چیف جسٹس نے ایک اہم اور خاص ترین بات کی جس کے اندر ہی ساری خبر ہے انہوں نے کہا کہ کل یعنی بروز جمعہ کو صبح گیارہ بجھ تک جب انہوں نے یہ سماعت ملتوی کی کہ ہم چند ضروری چیزوں تک محدود رہیں گے اور جو کیس کی تفصیلی سماعت ہے وہ ہم پیر کے روز سے کریں گے تو کیس کی تفصیلی سماعت سب کو بولائے جانے کے بعد تیاری کے بعد بھی ہو سکتی تھی چیف جسٹس نے یہ کیوں کہا کہ کل جو ہے وہ کچھ اہم ترین ضروری جو چیزیں ہیں ان تک فوکس رہیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہماری معلومات کے مطابق اور آئینی اور قانونی سہولیات ضروریات کیا ہیں اس کے مطابق پہلے کچھ ریمارکس بڑھے ہیں میں چیف جسٹس کے انہوں نے کہا کہ دو ہفتے چھے ہفتوں سے زائد کا جو وقت ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کی تحلیل کو گزر چکا ہے ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا اور آئین کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو نوے دنوں کے اندر جو انتہابات ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں انہیں جب یہ کہا گیا کہ وقت دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے وقت ہمارے پاس کم ہے اور اس لیے ہم اس کو ہنگامی بنیادوں پر اس کیس کی سماعت کریں گے اور علی زفر کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے اعتزاز احسن نے بھی کہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے آئین کے ایک دو آرٹیکل ہی انہوں نے دیکھنے ہیں ہاں یہ کہا چیف جسٹس نے کہ اگر حالات انتہائی سنگین ہو تو انتخابات کا وقت بڑھ سکتا ہے لیکن کیا حالات انتہائی سنگین ہیں وہ بھی دیکھا جائے گا اور آئین ہمیں انتخابات کا جو وقت بتاتا ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے پھر چیف جسٹس نے یہ سماعت کل گیارہ بجے تک جو ہے وہ ملتوکی انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے دنوں میں انتخابات کا ہمیں پابند بناتا ہے اچھا پھر جناب دو معزز جج سائبان کی جانب سے اس از خود نوٹس کے اوپر اعتراضات آئے میرے خیال میں بظاہر از خود نوٹس پر تو ایک اعتراض ہے باقی جو دو جج سائبان ہیں ان کی جانب سے کچھ اور نکتے اٹھائے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بظاہر جو از خود نوٹس پر اعتراض ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے جانب سے سامنے آیا اور جمال مندوخیل کی تائناتی کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کافی ایکٹف تھے کس طرح سے جو ہے وہ ان کی تائناتی کا عمل ہوا پھر کچھ کیسز کے اوپر ان کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے رائے بھی ایک تھی بیک گرونڈ میں صرف آپ کو بتا رہوں کیونکہ یہ تمام چیزیں بڑی اوپن ہیں خدا نہ خواستہ ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے بیک گرونڈ آپ کے لیے سامنے ضروری ہے اچھا جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ از خود نوٹس جو ہے وہ موسیس جد سہبان جسٹس اجازو الہیسن اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے نوٹ پر کیا گیا اور وہ ایک ایسا کیس سن رہے تھے جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا جو کس کے فریق نہیں تھے کیس کون تھا جناب کیس تھا جسٹس سے کیس تھا جناب سی پی او لاہور والا ان کے تبالرے تائناتی والا تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیسے چیف الیکشن کمیشنر فریق نہیں تھے دیفنیٹلی الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے بعد یہ کہا کہ آپ جو ہے وہاں تبدیلیاں تائناتیاں جو ہے وہ نہیں کر سکتے جمال مندوخیل نے کہا کہ ان کے خیال میں آرٹیکل دس ایک کو نظر انداز کیا گیا اور چیف جسس اور دو فاظل جج سہبان اس کے اوپر جو ہے وہ رائے دے چکے ہیں تو میرے خیال میں اس خود نوٹس جو ہے اس کے اوپر میرا یہ تحفظ ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے جسٹس اتر بین اللہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھنا یہ ہے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا اسمبلیاں جو ہیں وہ آئین کے تحت تحلیل ہوئیں اور کیا جو سوبوں کے وزرائلہ ہوتے ہیں وہ پارٹی سربراہ کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال کیا جانا چاہیے اور یہاں سے آغاز جو ہے وہ ہونا چاہیے سماد کا جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے کہا کہ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر تحلیل ہو سکتی ہیں نمائندے پانچ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے سے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اب یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے جسٹس منصور صاحب کا بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالے کیس کے اوپر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے کئی معاملات کے اوپر جب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی تو وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے جسٹس چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور کچھ ججز کسی اور جگہ تھے یہ کسی اور جگہ تھے پھر میں کہوں گا نیت پہ شک نہیں بیک گراؤنڈ آپ تک بتانا ضروری ہے جسٹس عمرتہ بندیال جو کہ اسلام آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آئے اور ان کے متعلق بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ماضی کے اندر وہ چیف جسٹس افتخار چودری کے خاصے قریب رہے جو کہ اپنے دور کے اندر نواز شیف کے خاصے قریب رہے اور تمام فیصلے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کے عدالت سے وہ آتے رہے جو کہ مسلم لیگ نواز کو فائدہ پہنچاتے رہے لیکن پیپس پارٹی جو ہے وہ ان فیصلوں کے اوپر تنقید کرتی لی خیر یہاں بھی کسی کے اوپر کوئی شک یا خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں بس بیک گرونڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری چیف جسٹس افتخار من اللہ صاحب کے عدالت میں بھی نواز شیف صاحب کا کیس تھا جب وہ باہر بھی گئے تھے پوچھا بھی گیا تھا کہ کیا ان کی زندگی کی زمانت بھی جا سکتی ہے یعنی خیر بہرحال یہ ہو گیا جناب بیک گرونڈ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سوالات بھی جناب ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں جو جمال مندخیل صاحب کا تحفظ ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جو اس خود نوٹس ہے وہ کیا ہے کیسے کیوں ہے جسٹس منصور صاحب نے جو کہا کہ کیا سملیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں کسی کی ڈکٹیشن پر تعلیل بھی ہو سکتی ہیں تو کسی سے مراد کیا ہے پارٹی سربراہ ہیں جس کی طرف عطر بن اللہ نے اشارہ کیا تو یہ معاملات بھی ہم اس کے اندر ٹھیک ہے شامل کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے نوٹسز کا کہا اور کہا کہ میڈیا پہ یہ خبر دیکھنے کے بعد جو تمام تر یہ فریق ہیں وہ جناب آ جائیں ہم سب کو سننے کے لیے تیار ہیں باقاعدہ طور پر نوٹس رسیب کرنے کا جو ہے اس کا انتظار ہرگز نہ کیا جائے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو بلا لیا وفاقی حکومت ان کی طرف سے یعنی اٹارنی جنرل خیبر پختنخواہ کے اور پنجاب کے گورنرز جو کہ اہم ترین فریق ہیں کے پی اور پنجاب کے سابق وزرعالہ جنہوں نے یہ اسمبلیاں تحلیل کی دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز جن کی جانب سے درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہیں انتخابات کے حوالے سے ان کو بھی دیکھا جائے گا انہوں نے بھی کچھ اہم ترین نکتے اٹھائے ہیں چیف جسر پاکستان نے یہ کہا اور پھر جناب صدر مملکت کو بھی سنیں گے جن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دی گئی اب اس کے بعد کچھ میڈیا ٹاکس اور گفتگو بھی اس کی جانب بڑھنے سے پہلے بلکہ پہلے وہ یہ آپ کے ساندھے رکھتا ہوں پھر اپنی ابزرویشن میں آپ کو بتاتا ہوں تو جناب شبلی فراہ صاحب نے یہ کہا کہ جان بوٹس کا جلے کرنے کی کوشش کی جاری تھی اچھا ہے سپریم کورٹیں نوٹس لیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عدالتوں کے فیصلے تسلیم کریں گے علی زفر جو وکیل نے پاکستان طریق انصاف کے انہوں نے کہا جناب کے معاملہ کو زیادہ آگے نہیں بڑھے گا فیصلہ اس کا جلد ہو جانا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان تمام اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس یہی سے شروع کر لیں اس معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اسملیاں آئین اور قانون کے مطابق تحلیل ہوئیں یا نہیں اور واضح ہے کہ لاہور آئی کورٹیں سوالے سے فیصلہ دے چکی ہے اس کے بعد نگران حکومت بھی بن چکی ہے اگر کسی کی جانب سے یہ کہا جاتا پہلے حکومت بھی مان چکی پی ڈی ایم کی ان کے تحادی بھی کورٹس بھی اگر کوئی غیر آنی غیر قانونی طریقے سے ہوتی تو پہلے ہی سو موٹو نوٹس ہو جاتا یا کوئی شخص جو ہے وہ جہاں پر چلا جاتا سوپریم کورٹ کے اندر کے جناب غیر آنی تعلیل ہوئی ہے یا لاہور آئی کورٹ فیصلہ ہی نہ دیتی وہ تو نہ صرف ان کو آئینی اور قانونی مان کر اگلے الیکشن کے حوالے سے تاریخ دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کر چکی ہے تو اس لیے سارے فیصلے کا رورس ہونا میرے خیال میں مشکل نظر آ رہا ہے بلکہ ایک قسم کا یہ جو تمام چیزیں ان کو سامنے لاک کر واضح کیا جائے گا اور میرے نکتہ اندر سے آئینی اور قانونی طور پر یہی ثابت ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے آئینی نمائندے تو پانچ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں لیکن اختیارات ہیں اور پارٹی سربراہ کے کہنے کہ اوپر ہی اسی کی مقبولیت کی بنا پر ہی پارٹی کو ووڈ ملتے ہیں وہ جی سب کچھ ہیں اس سے پہلے بھی سوالے سے فیصلے موجود ہیں پارٹی سربراہ کے حوالے سے تو دیفرنٹلی کس سے سنا کس سے نہیں سنا جب بزرعالہ نے اسمبلی تحلیل کر دی تو پھر تحلیل ہے آئین اور قانون یہی کہتا ہے گورنر کے اختیارات چاہیے ہیں کہ وہ ویٹ کر سکتے ہیں دو دن کا سائن کر دیں تو ٹھیک ہے نہیں سائن کریں گے تو تحلیل ہو جائے گی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد پھر آگے کامل جناب آگے بڑھا اور گورنرز نے تمام تر معاملات آگے بڑھائے پھر نگران بزرعالہ بھی آگے پھر اب اب آتے ہیں جناب چیف جسٹس کے ان اہم ریمارکس کی جانب جس کے اندر میری ذاتی رائے کے مطابق مجھے خبر نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اعتراضات نون لیگ کی جانب سے شروع ہیں اب پاکستان بار کونسل کا بیان سامنے آ گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک کو بنچ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے تاکہ عوام اور جو دیگر جو لوگ ہیں وہ اعتراضات نہ اٹھا سکے تو جناب اعتراضات تو پھر بھی اٹھائیں گے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ماضی میں اور جسٹس سردار تارک آئیں گے تو ماضی میں ان کے کئی فیصلوں کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف اعتراض اٹھا چکی اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں کچھ جج جو ہیں جن کے متعلق ان کے اوپر نون لیگ کا تحفظات ہیں بیجا تو جن ججز کے نام آپ لے رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے بھی تو تحفظات ہو سکتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کیسے سل جے گا معاملہ ایسے ہی سل جے گا کہ چیف جسٹس پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ بنائیں گے جناب بینچ ان کا یہ اختیار ہے وہ شامل کریں گے جناب جج سہبان کو اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا اس لئے آپ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیں عدالت کو چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں نہ ہی نون لیگ اور نہ ہی پاکستان بار کونسل اور آئین اور قانون کے مطابق جناب یہ فیصلہ ہونے دیں اب پچھ بنیادی سوال تھے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے از خود نوٹس میں یہ تو واضح ہے پہلی کہہ دیا گیا کہ الیکشن تو جناب نوے دنوں کے اندر ہونا ہے الیکشن تو آئین کے اندر لکھا ہے نوے دنوں کے اندر ہوں گے دیکھنا اب یہ ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے صدر کا اختیار ہے نہیں ہے گورن کا ہے یا نہیں ہے کب اور کیسے ہوگا ہاں تھوڑا سا ڈیلے معاملہ ہو سکتا ہے ان دو نئے سوالات سے کہ کیا اسمبلیاں تعلیل ہو سکتی تھیں یا نہیں اور کیا اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں یا نہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ شاہر تھوڑا وقت لے لے لیکن چیف جسس کا یہ کہنا کہ کل ہم چند اہم ترین اور ضروری باتوں تک جو ہے وہ محدود رہیں گے اور جو کیس کی تفصیلی سماعت ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پیر کو اسی کے اندر خبر ہے اور جو میری ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کل دوپہر دو بجے سے پہلے جمعت المبارک کے روز شعبیس فروری کو آئین اور قانون کے تیت سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے یہ مختصر فیصلہ آ جانا چاہیے کہ جناب الیکشن تو نوے دنوں کے اندر ہونے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان سکیجول جاری کرے شیڈول جاری کرے تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت نے بھی دے دی جو کہ الیکشن کمیشن کی خواہش کے مطابق ہے نو اپریل کی تاریخ انہوں نے مانگی تھی اور اسی طرح سے انہوں نے سولہ اپریل کی تاریخ کے پی کے لیے مانگی تھی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں صوبوں کی تاریخ جو ہے بوجھ کم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے اوپر یا ایک دن میں جو ہے وہ زیادہ سیکیوٹی کرنی دی جا سکتی تو دو دن اس کو کرنے کے لیے تاریخ جو ہے اس میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے نو اور سولہ کے درمیان کو دیگر تت جو تاریخیں وہ آ جائیں کیونکہ چودہ اپریل آخری تاریخ ہے پنجاب کے اندر اندخابات کرانے کی اور اٹھارہ اپریل جناب آخری تاریخ آئین اور قانون کے مطابق ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اندخابات کرانے کی تو میری ابزرویشن میری ریڈنگ یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر سپریم کورٹ آ پاکستان ہو سکتا ہے کہ ان بینچ کے اندر اس معاملے کے اوپر سپلٹ ہو سارے ججز کی یہ رائے نہ ہو لیکن اکثریتی رائے اس حوالے سے آ سکتی ہے آنی چاہیے حالکہ ایک آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر نو کے نو ججز کی یہی آئینی اور قانونی رائے ہونی چاہیے کہ جناب نوے دنوں کے اندر انتخابات کرائیں باقی یہ جو ڈیبیٹ ہے کیا آئینی تھا کیا قانونی تھا کس نے تاریخ دینی تھی کیا معاملہ ہوا سملیاں تعلیل ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی مستقبل کیا ہوگا آگے کے معاملات کیسے کو چلیں گے دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیس کی تفصیلی سماعت ہو سکتی ہے اس دوران الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے امیدوار اپنے کاغذات نمزد کی جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں کمپین کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ آج کہیں سے یہ آواز اٹھی کہ شاید ایک ماہ یہ کیس چل جائے تو جناب یہ ہے کہ اگر ایک ماہ تفصیلی طور پر اس کیس کو چلایا گیا سب کو سنا گیا تو پھر آئین اور قانون کے اندر جو لکھا ہے کہ نوے دنوں کے اندر ہر صورت انتخابات ہوں گے وہ معاملہ جناب کہاں پر جائے گا اس میں مزید تاخیر ہو جائے گی اور اگلے دو دنوں کے بعد اگر اس معاملے میں مزید تاخیر ہو گی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ان تمام تر معاملات پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی صوبائی سملیوں کے حوالے سے کمز کم اٹھالیس دنوں کا جو سکویجل ہے وہ جاری کر سکیں کیونکہ اٹھالیس دنوں کے اندر منیمم ستائیس دن میں آپ نے کاغذات نمزدگی حاصل کرنے ہے امیدواروں نے جمع کروانے ہیں ان کی سکروٹنی ہونی ہے اس کے اوپر اعتراضات آنے ہیں اپیلیں سنی جانی ہے کاغذات نمزدگی لوگوں نے واپس دینے ہے لینے ہے اس کے بعد حتمی امیدواروں کی فیرس شائع ہونی ہے اور پھر پارٹی کی جانب سے ان کو سمبلز الارٹ کیے جانے ہیں تو یہ کمز کم ستائیس دن کا چار ہفتوں کا پروسیجر ہے جناب اور اس کے بعد اس چار ہفتوں کے پروسیجر کے بعد کمز کم جو تین ہفتے ہیں کمز کم کتنے تین ہفتے جو ہیں وہ امیدواروں کو کمپین کے لیے بھی ملنے چاہیے اکیس دن کا جو کہ ماضی میں دیے جاتے رہے ہیں اس لیے اٹھالیس سے پچاس دن ہی ابھی باقی ہیں آئینی اور قانونی تاریخوں کی جو حد ہے وہاں تک پہنچنے میں تو کل کا جو دن ہے جمعہ کا چوبیس فروری کا دن دو بجے سے پہلے وہ بڑا ہی اہم ہے اور کل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے فیصلہ نہیں کرتی کہ جناب شیڈول شیڈول جاری کر دیا جائے نوے دنوں کے اندر انتخابات ہوں اس معاملے کو اگر آگے لے جائے جاتا ہے تو میرے خیال میں جہاں تک آئین اور قانون کو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اور پاکستان کے اندر کل کی تاریخ کے بعد اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر الیکشن پیشن آف پاکستان اس کا شیڈول کل کی تاریخ میں جاری نہیں کرتا تو الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا آگے چلا جائے گا اور پریکٹیکلی پاکستان میں جو آئین اور قانون ہے ایک طرح سے وہ توڑ دیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور ایسی صورتحال کے اندر اس کے کنسکنسز جائیں وہ مستقبل میں بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں ایک ریزن پیدا ہو جائے گی ایک وجہ مل جائے گی اور اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ سے کوئی بھی چاہے کوئی تعلی آزما ہو چاہے کوئی جمہوری رہنما ہو چاہے کوئی عدالت ہو چاہے کوئی الیکشن کمیشن ہو گورنرز ہو مستقبل کا کوئی صدر ہو کسی نے کسی چیز کو بہانہ بنا کر پاکستان کے اندر مستقبل کے جو الیکشن ہیں وہ بھی ڈیلے کیے جا سکتے ہیں اس لئے کل کا دن جو ہے وہ جناب انتہائی امپارٹنڈ ہے اور اس حوالے سے میری ابزرویشن اور رائی یہ ہے کہ کم سکم کل کے دن الیکشن کے سکیجول کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ آج آنا چاہیے باقی جو کیس ہے کہ اس میں جو تمام تر اس کی دیگر جو چیزیں دیکھنی ہیں قانونی پہلو وہ آگے تفصیلی سماعت میں دیکھے جا سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی اللہ نکمہ